اسلام علیکم نائن کلاس کل ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا ہیومن ہارٹ کل ہم نے اس کے سٹرکچر کے بارے میں سٹڈی کیا تھا پیریکارڈیم کیا ہوتا ہے پیریکارڈیل فلٹ کیا ہوتا ہے اس کے کتنے چیمبرز ہیں تو آج ہم وہی سے کنٹینو کریں گے ہارٹ چیمبرز ایم والز ہارٹ کے فورچ چیمبرز ہیں رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم رائٹ وینٹریکل لیفٹ وینٹریکل ایٹریم جو ہے وہ اوپر ہوتے ہیں اور وینٹریکل جو ہے وہ ان کے بالکل نیچے ہوتے ہیں وال وال کیا ہوتے ہیں یہ کارٹیلیس سے مل کر بنے ہوتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے ان کا بہت ایمپورٹن فنکشن ہے کہ یہ بلڈ کو جو ہے وہ بیک بر ڈریکشن میں موف نہیں ہونے دیتا اگر آپ اس ڈرائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کافی جو ہے وہ وال نظر آ رہے ہوں گے ٹرائیکپسیڈ والو ہے بائیکپسیڈ والو ہے آئیورٹک والو ہے اور پلمنری والو ہے یہ سب جو ہے ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ پائے جاتے ہیں ہارٹ کے اندر تو آگے جو ہے وہ ہم ان کو دیکھیں گے کہ ان کی کہاں پہ لوکیشن ہے اور یہ کیا ورک کر رہے ہیں اگر ہم ہارٹ کے میکنیزم کی بات کریں کہ یہ بلڈ کو کیسے جو ہے وہ پمپ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو بلڈ ہے وہ رائٹ ایٹریم میں آتا ہے اور رائٹ ایٹریم میں جو بلڈ آتا ہے وہ ڈی اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر اکسیجن جو ہے وہ نہیں ہوتی اور جس وین کے ذریعہ آتا ہے اس وین کو ہم سپیریئر اور انفیریئر وینہ کے با بولتے ہیں جیسے ہی بلڈ رائٹ ایٹریم میں آ گیا رائٹ ایٹریم کنٹریکٹ کرے گا اور وہی جو ڈی اکسیجنیٹی بلڈ ہے اس کو رائٹ وینٹریکل میں پاس کر دے گا رائٹ اٹریوم اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان جو ہے والو ہوتا ہے جسے ٹرائی کپسڈ والو بولا جاتا ہے ٹرائی کپسڈ والو مطلب اس کے تین فلیپس ہوتے ہیں یعنی کہ ڈکن کی طرح ان کی شکل ہوتی ہے کارٹیلیز سے مل کر بنے ہوتے ہیں یہاں سے بلڈ گزرتا ہے اور یہ بند ہو جاتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ بلڈ کو جو ہے واپس رائٹ اٹریوم میں نہیں آنے دیں گے اس کے بعد رائٹ وینٹریکل سے جو ہے وہ بلڈ نکلے گا جیسے ہی رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ contract ہوگا تو بلڈ جو ہے پلمنوری ٹرانک میں آ جائے گا پلمنوری ٹرانک جو ہے اس کی بیس پہ بھی والو ہوتے ہیں جنہیں ہم پلمنوری والو بولتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں بلڈ کو جو ہے بیک ورڈ ڈریکشن میں نہیں جانے دیتے تاکہ بلڈ جو ہے وہ رائٹ ویٹریکل میں دبارہ نہ جا سکے اس کے بعد جو ہے بلڈ جو ہے وہ لنگز میں چلا جاتا ہے پلمنری ٹرنک کے ذریعے اور وہاں سے اکسیجن کو کلیٹ کرتا ہے اپنے اندر اکسیجن کو شامل کر لیتا ہے اور وہاں سے دبارہ جو ہے وہ لیفٹ ایٹریم کی طرف موگ کرتا ہے اب لیفٹ ایٹریم میں جو بلڈ آ رہا ہے وہ اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اور کس وین کے ذریعہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پلمنری وین کے ذریعہ لیفٹ ایٹریم جو ہے جب کنٹریکٹ کرے گا تو بلڈ جو ہے وہ لیفٹ وینٹریکل میں موف کر جائے گا لیفٹ وینٹریکل اور لیفٹ ایٹریم کے درمیان جو ہے والو ہوتا ہے اسے بائی کپسڈ والو گولا جاتا ہے بائی کپسڈ والو کے دو فلیپس ہوتے ہیں یہ بھی بلڈ کو بیکورڈ ڈریکشن میں موف نہیں ہونے دیتا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو ہے بلڈ جو ہے لفٹ ایٹریم سے نکل کر جو ہے وہ آئیوٹا میں آ جائے گا آئیوٹا کی بیس پہ بھی جو ہے وہ ایک والو ہوتا ہے جسے آئیوٹک والو کہا جاتا ہے یہ آئیوٹک والو جو ہے بلڈ کو دوبارہ لفٹ ونٹریکل میں جانے سے روکتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک فلو شیٹ دی ہوئی ہے اس نے کیسے جو ہے بلڈ رائٹ ایٹریم میں آیا سپیریئر وینہ کے با اور انفیریئر وینہ کے با کے ذریعے اس وی سی جو ہے یہ سپیریئر وینہ کے با کوئی انڈیگیٹ کر رہا ہے آئیوٹا جو ہے یہ انفیریئر وینہ کے با کوئی انڈیگیٹ کر رہا ہے رائٹ ایٹریم سے رائٹ ونٹریکل میں گیا ان کے درمیان کونسا والو ہے ٹرائیکپسیڈ والو ہے وہاں سے رائٹ ونٹریکل سے پلمنری ٹرنک میں گیا پلمنری ٹرنک اور رائٹ ونٹریکل کے درمیان جو والو ہے اسے پلمنری سیملیونر والو کہا جاتا ہے پلمنری فرنگ سے بلڈ جو ہے وہ لنگز کے اندر موف کرے گا اور لنگز سے اکسیجن کلیکٹ کر کے جو ہے وہ پلمنری وین کے ذریعے سے جو ہے وہ لیفٹ ایٹریم میں دوبارہ آ جائے گا لیفٹ ایٹریم کنٹریکٹ کرے گا تو بلڈ جو ہے وہ لیفٹ ونٹریکل میں موف کرے گا ان کے درمیان بھی جو ہے وہ بائیک اپسٹر والو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ بیک ورڈ ڈریکشن میں نہیں جاتا پھر لیفٹ ونٹریکل جو ہے وہ کنٹریکٹ کرے گا اور وہاں سے بلڈ جو ہے وہ ایوٹا میں جائے گا ایوٹا سے جو ہے باقی باڈی پارٹس تک جو ہے وہ اکسیجنیٹڈ بلڈ موو کرے گا اگر بلڈ سرکولیشن کی بات کریں تو جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ دو پاتھوے کے ذریعے ہوتی ہے ایک پلمری سرکولیشن ہے دوسرا سسٹیمک سرکولیشن ہے یہ دونوں پاتھوے جو ہے کیا کرتے ہیں یہ ڈی اکسیجنیٹڈ اور اکسیجنیٹڈ بلڈ کو سپرٹ رکھتے ہیں سب سے پہلے پلمری سرکولیشن یا سرکٹ کی بات کریں گے یہ وہ پاتھوے ہے جس پہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ ہارٹ سے لنگز میں جاتا ہے اور وہاں سے اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ لنگز سے جو ہے دوبارہ ہارٹ تک واپس آئے گا اس پاتھوے کو جو ہے ہم وہ پلمری سرکولیشن یا سرکٹ بولتے ہیں اس کے بعد دوسرا پاتھوے ہے وہ ہے سسٹیمک سرکر یا سسٹیمک سرکولیشن بھی یہ وہ پاتھوے ہے جس میں اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے ہارٹ سے کہاں جائے گا بوڈی ٹیشیز تک جائے گا اور پھر بوڈی میں جتنا بھی ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا وہ واپس سے جو ہے وہ ہارٹ کی طرف آ جائے گا تو اس پاتھوے کا جو ہے وہ سسٹیمک سرکولیشن یا سرکٹ بولا جاتا ہے تو اگر آپ کو اس ٹاپک میں سے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ جو ہے وہ میسیج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ کے دیکھیں اور یہ پورا ٹاپک جو ہے وہ یاد کریں پلمنری اینڈ سسٹیمک سرکولیشن تک اور آپ نے جو ہوم برگ کرنا ہے اس میں آپ نے ہارٹ کی جو ہے وہ ڈائیگرام بنانی ہے جو پر یہ نمبر ون نائنٹی تھری پہ دی ہوئی ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے جس کو نام بنانی آئے پھر کلاس میں جو ہے وہ ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں گے لیکن اس کو یاد کریں کل جو ہے وہ میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی تو اس میں آپ مجھے آنسر کرنا اکی تینک یو مجھے آنسر کرنا